بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی برگیڈیا جیٹائیت سید غزن فر علی صاحب غزن فر صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا ساتھی ہمارے صاحب موجود ہیں خابر گھومن صاحب خابر صاحب تینک یو فور جوائننگ اس برگیڈیا صاحب آپ سے سٹارٹ کریں گے یعیوب خان کے زمانے کی ٹرانسمیشن لائنز اس کے بعد کسی نے نئی ٹرانسمیشن لائنز ڈالنے کا لگانے کا سوچا نہیں جو پروجیکٹس پڑے ہوئے ان کو آپ طول کا شکار کیے جا رہے ہیں بجلی بنانے کے پروجیکٹس تو کہہ رہے ہیں لیکن جب تک بجلی پہنچا نہیں پائیں گے جگہ تک جہاں ضرورت ہے تو فائدہ ایسے پروجیکٹس لگانے کا لوڈ چیڈنگ تو جو کی تو رہے گی بہت شکریہ انیقہ بسم اللہ الرحمن اثر میں آپ جس چیز کی طرح اشارت کر رہی نا وہ پاکستان کا میں کہتے ہیں ایک بہت بڑا گورننس کا اور ایک پلاننگ کا ایک بہت بڑا سیریس ایشو ہے اور وہ صرف اس حکومت نہیں بلکہ پچھلی حکومتوں کے زمانے سے رہا ہے لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ کسی نے اس کو سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش کی نہیں اور سب نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک چیپ پاپولریٹی گین کرنے کی کوشش کی اب جب آپ اس میں مختلف فیسٹ سینس کے اگر اس سب سے بڑی بات ہی کروں گا اگر آپ اس میں ایک فیسٹ دیکھیں جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نئے کوئی پاور پلانچ لگائیں گے جیسے بھاشا ڈیم بن رہا ہے یا آپ نے ایک نندی پور پاور پروجیکٹ لگایا اس کو بڑے فین فیر سے اناگریٹ کیا پہلے اس کو تباہ برباد کیا پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس کے بعد جب یہ گورنمنٹ آئیس نے اس کو لگایا چار سو پچیس میگا وارٹ کا وہ پروجیکٹ تھا اس کو لگایا کتنا بڑا ظلم کتنی بڑی زیادتی ہے کہ وہ اس کی کاؤس جا کے کوئی ففٹی بلین کے قریب ایٹی بلین کے قریب چلی گئی تھی لیکن چلو جو بھی کاؤس تھی وہ چل جاتا چار سو پچیس میگا وارٹ بیڈلی پیدا کر لیتا لیکن دکھ کی بات اس ملک کے ساتھ کھلوار اس ملک کے عوام کا مزاق جس طرح اڑایا جاتا ہے جس طرح ان کو بے وقوف بنایا جاتا ہے یہ میرا خال کسی بنینہ ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ پلانٹ ایک دن بھی نہیں چلا اور محترم پرائیم منسٹر نے اس کا افتتہ کیا تھا وہ پلانٹ اس لیے نہیں چلا کہ اس میں جو مشینری لگی تھی وہ بنیادی طور پر ٹیلرڈ تھی فرنس آئل کی طرف اور فرنس آئل سے جو بجلی پیدا ہو رہی تھی وہ اکتالیس روپے میں جا رہی تھی گیس کی اس کی کپیسٹی نہیں تھی اور وہ پلانٹ اگلے دن بند ہو گیا پھر اس میں فائلیں بھی چوری ہو گئی اس سے بڑا مزاق کسی ملک کی عوام کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے ہم آج تک خاموج بیٹھے ہیں نیپی آج تک خاموج بیٹھے ہیں کہ یہ انویسٹیگیٹ کرے کہ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا گیا اب جہاں پہ اب آپ آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ بھاشا ڈیم بڑھا رہے ہیں بھاشا ڈیم کی ریپورٹ پڑھیں وہ کب شروع ہوا تھا پر مشارب کے زمانے میں بھاشا ڈیم کی ریپورٹ کہتی ہے کہ وہ رن آف دی ریو پر وارٹر ڈیم جو ہے اگر وہ آج بننا شروع ہوگا تو دوہزار اکترس میں مکمل ہوگا ابھی تک اس کے بعد آپ کے پاس فائننسز جمع نہیں ہوئے وہ جمع وہ شروع نہیں ہو سکتا اگر آج شروع ہونا تو دوہزار اکترس تک جا کے وہ مکمل ہوگا اس کے فائننسز نہیں ہے اس کو فائننسز کر رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو پاور کا سیکٹر کا پرابلم ہے نا یہ بنیادی تو آپ پہ بہت ساری چیزوں سے ریلیٹ کرتا ہے ایک دو کی طرف آپ نے پوائنٹ اوٹ کیا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو پڑا ہوا ہے وہ ہے سرکولر ڈیٹ کا ایشو یعنی آئی پی پی سٹیل خریدتی ہیں وہ آئی پی پی سٹیل خرید کے جو ہے جینکو کو دیتی ہیں جینکو جو پاور ہے وہ ڈسکو کو دیتی ہے ڈسکو جو مختلف لیسکو وغیرہ وہ ہمیں سپلائی کرتی ہے اب یہ ایک چین بنتی ہے جس کے ذریعہ آپ نے پیمنٹ بیک کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو فگر جو میں ٹیبولے جو کیے ان کو جو ریوائز کیا یا ان کو جو کھیلا اس میں جو آپ چودہ دوہزار پندرہ میں جو سبسیڈی پروائیٹ کی گئی تھی وہ بجٹ میں وہ تھی ٹو ہنڈرینٹ ٹوٹی ون بلین کی پاور سیکٹر کی اس دفعہ انہوں نے اس کو ریوائز کر کے جو سبسیڈی دیا ہے وہ نائنٹی ایٹ بلین کی سبسیڈی دیا دی اب نائنٹی ایٹ بلین کی سبسیڈی دوہزار دوہزار بجٹ کیوں دی بجٹ ریوینیوز کو امپروو کرنے کے لیے اب وہ آپ کا پاور سیکٹر جو سبسیڈی دیڈ بڑھتا جا رہا ہے اس کے بعد آپ کی جو پیمنٹس تھی جو آپ نے آئی پی پیز کو کرنی تھی وہ رکی ہوئی ہیں وہ نہیں جا رہی ہیں اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ آپ کا جو ڈسٹیبیوشن کا پرابلم ہے وہ موجود ہے تو کوئلے کے اوپر جو سائیوال میں کام ہو رہا ہے وہ کہاں پہنچے گا وہ کوئلہ کس سٹینڈرڈ کا ہے تو آپ کے کون سے نئے پلانٹس لگ رہے ہیں آئی پی پیز جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہماری پیمنٹس نہیں ہوئی تو ہم آپریشن مند کر کے کر جائیں گے تو یہ ملٹی فیسٹڈ پرابلم جو ہیں یہ ایک سال کے اندر حل نہیں ہو سکتے حل ہو سکتے ہیں اگر اس کے اوپر آپ جلسوں میں سٹیٹمنٹ دینی کے بجائے سیریسٹی بیٹھ کے ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے ذمہ دار ہے ان کے ساتھ کام کرے کیونکہ وارڈا کے ہاتھ سے بھی بہت چیزیں نکل گئی اب وارڈا میں آپ نے ایک چیئرمین لگایا وہ ہیں وہ ڈیلیور کر سکتے وہ ڈیلیوری کا ہی تو مسئلہ ہے غزم پرساہب یہاں تو ڈیلیوری بجلی کی نہیں ہو پا رہی ہے میں صرف اس کو کنٹلوڈ اس طرح کروں گا کہ جو پرابلمز آپ کی موجود ہیں وہ جلسوں میں سٹیٹمنٹ دین سے ہر نہیں ہو سکتے ہیں اور نپرا نے آپ کو کٹیگوریکلی بتا گیا نپرا نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ تو چھوڑے نہیں ختم ہوگی کیونکہ مطلب ہے کون لوگوں کو بے حقوب بنا رہے ہیں آپ کہہ دیں کہ جنگی ختم ہو سکتی لوڈ شیڈنگ ایک جلسہ کیا اس کے اندر بھی سوئی گیز مانتے ہو خابر صاحب انہوں نے بڑے پراؤڈلی بولا کہ جی میں آپ کو سوئی گیز دیتا ہوں جیسے یہ حق نہیں ہے یہ ایک احسان ہو رہا ہے عوام کے اوپر عوام کو بجلی دے کر بھی ایک احسان ہو رہا ہے یعنی آپ میگا ووٹ تو گن رہے ہیں آپ یہ کیوں نہیں گنتے کہ تیرہ گریڈ سٹیشنز ایسی ہیں جو تاخیر کا شکار ہے نو ٹرانسمیشن لائنز کے منصوبے ایسے ہیں جو تاخیر کا شکار ہے میگا ووٹ گننے سے کیا فائدہ بجلی کتنی پہنچی اتنا وہ گنے نا خواب صاحب پرائیم میرسل صاحب جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ گیس کی بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جلسوں میں جا کے کہتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو آپ کو کیا چاہیے مجھے بتائیں آپ کو کیا چاہیے جی کال پتا نہیں لوگوں نے وہاں پہ کیا مانگا لیکن یہ جو یہ جو رپورٹ ہے یہ ہم اور آپ بات نہیں کہہ رہے ہیں یہ نیشنل الیکٹرک وہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے ایک جو انڈیپینڈن ردارہ ہے یہ اس کی رپورٹ ہے اس میں تین چار جو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں آن گراؤنڈ وہ یہ ہیں ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ساڑھے چار میگا وارٹ آپ اگر دو ہزار سترہ کے ٹورڈز اینڈ تک اگر پیدا بھی ہو جائے گی تو وہ آپ کی جو ٹرانسمیشن کپیسٹی ہے وہ اس کو ایبزورب نہیں کر سکتی اس کو جو آپ پیدا ہونے کے بعد آپ لوگوں کے گھروں تک وہ نہیں پنچا سکتے دوسری وہ جو چیز ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو پروجیکٹس آپ کے پائپ لائن میں ہیں اگر وہ کمپلیٹ وہ اگر آپ دو ہزار سترہ تک کمپلیٹ ہوتے ہیں تو ان کو ٹرانسمیشن لائن میں ڈالنے کے لیے آپ کو ایک سرٹن ٹائم پیرٹ چاہیے ہوتا ہے تو وہ دو ہزار اٹھارہ تک نہیں ہو سکتا اچھا میرے جو میں میں اس ساری پرابلم کی طرف دیکھتا ہوں میں ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ یہ پرابلم حل نہیں کرنا چاہتے پرابلم حل کرنا چاہتے ہیں پرابلم اصل میں لائی کہاں کر جاتی وہ ہے سیلیکشن اف دی رائٹ پرسن فر دی رائٹ جوب اب خاجہ آسف صاحب میرے سیالکورٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہیں چیف اف دی جس واپڑا کے منسٹر ہیں ان کے ساتھ ہیں عابد شیر علی صاحب ان کے جونئر منسٹر ہیں اب ان کے اٹیچیوٹ ان کی پرابلم دیکھیں کہ ان کی ٹائم زیادہ اکزر گزر رہا ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پی ایم ایل این جب آئی تھی گورنمنٹ میں تو آپ کو یاد ہوگا کل بھی پرائم سر صاحب نے یہ کہا کہ مجھے رات کو نین نہیں آتی میں ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اس ملک میں بجلی کیسے اور کب پوری کی جائے گی اب وہ تو بالکل سوچتے ہیں یاد ہوگا کہ جب دوہزار تین سال کوئی مہر گزر گی ہے اسی دیے ہارٹ کا آپریشن کرانا ہے میں وہی بتا رہا ہوں کہ دوہزار تیرہ کا جب الیکشن ہوا تو آنے کے بعد جو پہلی سپیچ کی پرائم سر صاحب نے اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں الیکشن سے پہلے بھی دو تین مہینے میں میٹنگز کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا اب ہمیں وہ سوچ کی امپلیمنٹیشن آن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہی بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں آپ نے جو لوگ وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں کیا وہ واقعہ ہی آپ کا جو آپ کے جو الیکشن مینی فیسٹو تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہیں تھے یا نہیں ہیں اب ساری معاملہ تو سامنے آ گئے ہیں اور یہ نیپرا کی رپورٹ ایک اور میں چیز ایڈ کرتا چلوں نیپرا نے یہ رپورٹ صرف اوورنائٹ رپورٹ نہیں دی وہ یہ سارا ایویڈنس وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پورے ایک سال تک اس کو پروسس کیا ہے اس کی کنسلٹیشن کی ہے سارے انٹی ڈی سی اور جتنے سارے کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد انہوں نے یہ فائنڈنگز دی ہیں کہ کرنٹ صورتحال کے مطابق دو ہزار اٹھارہ تک جو پرائیم انسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوڈ شیڈنگ دفن کر دیں وہ دفن نہیں ہوگی معذرت کے ساتھ ویکنڈ پہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بری خبر سنا رہے ہیں یہ کہ آئندہ بھی دو تین سال اب یہ ان کو جو گرمیے برداشت کرنی پڑیں گی بغیر بجلی کا دیکھتے ہیں کہ اب یہ حکومت بعد میں بھی الیکشن جیتے ہیں یا کوئی اور آتا ہے یا اس ملک کی کوئی مسئلے حل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ایک ٹرک بجلی ناظرین اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کے عوام کدھر جائیں گے کدھر نہیں جائیں گے لیکن دوہزار اٹھارہ کی تیاریاں سب کر ہیں لیکن تیاری اس چیز کی بھی کرنی پڑے گی کہ ہم ڈپلومیٹکلی باقی دنیا کو اپنی طرف کتنا قائل کر پا رہے ہیں اور اسی حوالے سے سیکرٹری خاجہ نے پی فائی موبالک یعنی فرانس چائنا رشیا یوکے اینڈ یو ایس اے کے امبیسیڈرز کو وہ تمام جاریت سے آگاہ کیا جو بھارت کی جانب سے ابھی جاری ہے بھارت ایل او سی کی کمپلیٹ خلاف ورزی کر رہا ہے اور مسلسل کیے جا رہا ہے اس حوالے سے غزنفر صاحب کہیں بھارت یہ تو نہیں کوشش کر رہا کہ کشمیر کے حوالے سے اکستان کو پیغام دیا جائے کہ کشمیر کے مسئلے کو دبا دیں اس کے بعد ہم ایل او سی کے اوپر خاموشی کر دیں گے ہم بڑے سکون سے اس کو آگے لے کر چلیں گے لیکن یہ مسئلہ عالمی سطح پر نہ اٹھایا جائے اصل میں منیقہ بات یہ ہے کہ جو کشمیر میں جو ظلم اور بربریت کا ایک سلسلہ جاری ہے اور جس کے اوپر میں کہوں گا کہ جو وہ لوگ ویسٹرن حکومتیں جو ہیومن رائٹس کی چیمپئن ہیں جہاں کہتے ہیں کتا بھی مر جائے تو ہم بودرڈ ہوتے ہیں اب امریکہ میں تو وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ جو ٹرمپ کے آنے کے بعد جو حالات ہوں گے وہ آپ دیکھئے کس طرح ڈیولپ ہوتے ہیں تو اس میں اس بربریت کو اس ظلم کو چھپانے کے لیے بھارت نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اب وہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک تو بھارت کے اندر جو حکومت ہے وہ دہشتگردی کے اوپر مبنی ہے بلکہ یعنی آر ایس ایس موڈی اور ڈیول موہن بگویت راجویشور سیگھ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دہشتگردی کا ایک فیس ہے دہشتگردی کا پرچار کرتے ہیں اور انڈیا میں یہی چیز ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنے ہیں دوسری بات یہ کشویر میں کوئی گیارہ انٹی ہومن لاؤ انٹی ہومن رائٹس لاؤ لگائے ہوئے ہیں جو ایفسا سے لے کے نیچے پاتا تک جے اینڈ کے سیکیورٹی ایڈ جمہورٹ کشویر لیبرل وہ تک شروع ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ انڈین آرمی کو یہ پاور دینا کہ اگر وہ کسی جو اس کا ایک کلاؤز یہ کہتی ہے کہ وہ شک کے شبے میں کسی کو اگر ٹیوریسٹ اس حبت کے اٹھا رہے ہیں تو ایک سال تک اس کو رکھ سکتے ہیں ویڈاوٹ اینی کنوکشن ویڈاوٹ اینی ٹرائل اس کے بعد پھر وہاں پہ کچھ ایسی مایس گریبز ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں جس کے اندر ایک ایک قبر کے اندر دو ہزار لوگوں نے یہ چیزیں دکھائیں کہ کشمیر میں بھارت کس طرح انسانیت کی تظلیل کر رہا ہے اب چونکہ کشمیر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور پاکستان کا بورڈر اس کے ساتھ لگتا ہے تو بھارت نے اٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہے اس اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ کبھی یو اینو میں جاتا ہے کبھی بنگلہ دیش میں جاتا ہے کبھی وہ جا کے افغانستان میں جاتا ہے اور ہر جگہ جا کے وہ لوگوں کو وہاں بیان دیتا ہے ہمارے ہاں ضرورت اس چیز کیتے ہیں یہ جو کمپریہنسیو چیزیں ہیں اور خاص طور پر جو ایک کشمیر جی انڈ کے اسمبلی کی جو ایک قراردات آئی تھی جس میں بھارت جو ہے اس کو اپنا انیکس کرنا چاہتا تھا محبوبہ مفتی چاہتی تھی کہ کشمیر کو بھارت انیکس کر دو تو اس کے اوپر کشمیر سپریم کورٹ کی بھی ریزولیشن آگئی کی جی بھارت کی انڈیان سپری کشمیر کی جی انڈ کی سپریم کورٹ اس کے بعد دیو اے نو کا بھی آگیا ریزولیشن آگئی کی جی کشمیر کو انیکس نہیں کیا جاتا سیکسا پرابلم بچ اس ٹو بی سوڑ اب اس کو کرنے کے لیے ہمیں جس طرح آپ نے اشارہ کیا آپ نے بتایا کہ عزاز چوہدری صاحب یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے اس کو ایم شور انہوں نے جو آپ کے پاس پروف اویلیبن ہے ویڈیوز کی صورت میں اور پرنٹر الیکٹرونک میڈیا کی صورت میں اس کو جیسے آپ نے ایک ڈیٹیل کہتے ہیں آپ نے فولڈر حوالے کیا اس کے کوئی دو سو فولڈر بنانے چاہیے اور وہ دنیا کے جتنی آپ کی ایمبیسیز ہیں ان کو بھیج کے جو لیڈنگ چینلز ہیں جو پرنٹر الیکٹرونک چینلز ہیں دنیا کے یا جو حکومتیں ہیں ان کو وہ چیزیں پروائیڈ کرنی چاہیے اور اس پر یہ بتانا چاہیے کہ وہ جو بچوں کو مار رہے ہیں جو عورتوں کی اسمت دری کر رہے ہیں جو لوگوں کے اوپر ایک پیلٹ گن کی تصویر لگائیں آپ کے ٹیلیویجن پر بھی روز چلنی چاہیے اس لڑکی کی تصویر اس بچی کی سات سالہ بچی کی تصویر جس کے موں پہ پیلٹ گن لگی ہیں اور اس کے سارا فیس ڈی فیس ہوا ہوا ہے تو اس کے لیے ایک بڑی ایکسٹینسیو ڈیپلومیٹک اینڈ بیڈیا کیمپین کر رہے ہیں اور موزی کا جو گندہ چہرہ ہے اس کے اوپر جو اس نے غلازت جو ڈالی ہوئی ہے دہشتگردی کی وہ پوری دنیا کو دکھانے کی ہوتا ہے کیونکہ اس نے تو کہہ دیا بھارت تو پوری گوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آرٹیکل 370 کو ختم کرے اپنے کانسٹیوشن کے تاکہ کشمیر کے اندر قبضہ کر سکے کشمیر کے جو ایک ایک اٹلیس ٹوپے جا اس کو بھی ختم کر سکے لیکن خواہر صاحب یہاں ڈیپلومیسی آج شروع ہوئی اس سے پہلے کچھ ایسے پہلے شروع ہوئی جب کشمیر میں ظلم کی انتہا ہو گئی ہم کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ امبیسیڈرز کو بلا کر ان کو بریف کر رہے ہیں لیکن یہ بریفنگ کنٹینیوز نہیں ہونی چاہیے تھی اس سے پہلے بھی اب بھی اور آنے والے وقتوں میں بھی کیونکہ بھارت تو پیچھے نہیں ہٹنے کا نام لے رہا انیکہ میں فرینکلی سپیکر میں تو اسلامباد میں پچھلے سترہ سال سے رپورٹنگ کر رہا ہوں پارلیمنٹ ہاؤس پرائمیسٹر آفیس اور سارے نداروں کی ہمارا جو فورن آفیس کی اسٹیبلشمنٹ ہے میں تو ان سے بلکل ان کی کارکرتی سے مطمئن نہیں ہوں ان کا جس لیول کا ایک اپروچ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے وہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فول ٹائم فورن منسٹر نہیں ہے جس کے وعیے سے ہم وہ کام نہیں ہو پا رہا اسی طریقے سے فورن منسٹر سے پہلے دوہ سے پہلے کی ایکٹیپ ڈپوامیسی خواہر صاحب میں آئے بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کجیور دیا نہیں میں تو پی ایم ایلین کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں اسے ریسنٹ جو ایشیوزہ ان کو لے کے چلیں آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ دوہزار دوہزار تین کے اندر ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے سیز فائر ایگریمنٹ بیٹوین انڈیا اور پاکستان لو سی پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ وہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد تیرہ سال کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایکروس لو سی اور ورکنگ باؤنڈری آرٹریلری کا استعمال ہوا ہے تیرہ سال کے بعد اور کال جو فگرز شیئر کیے گئے ہیں پی فائیب کنٹریز کے ساتھ پچھلے چھے ہفتوں میں چھبیس پاکستانی شہید ہوئے ہیں اور ایک سو ستر کے قریب شدید زخمی ہوئے ہیں یہ چھے ہفتوں کا ساری ڈیٹیل ہے اور یہ ایویڈنس جو ان کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اب خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو اب ہیوی ایٹریلی استعمال ہونا شروع ہو گئی ایکروس ایلو سی این ورکنگ باؤنڈری اب یہ ایشیو جو ہے اس کو آنے والے دنوں کے اندر جس طرح بگیر صاحب نے یہ بات کی کہ اس کو آپ کو انٹرنیشنلی اس کو آپ نے ساری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اگر یہی روش اگر جاری رہی اکروس دا ایلو سی انڈین کی طرف سے تو یہ فردر بڑھے گا یہ رکے گا نہیں ایک سائٹ تو جس طرح آپ نے کل بھی ذکر کیا ایک سائٹ پر آپ نے نیوکلر سپلائی گروپ کی ممبرشپ لینے جا رہے ہیں اور اس کی ایک جو مین کنڈیشن یہ ہے کہ آپ دنیا نے آپ کو دنیا کے سامنے یہ پریزنٹ کرنا ہے کہ ہم پیسفول نیشن ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو آپ ایک وائیولیشنز کر رہے ہیں اپنے ان ایگریمنٹس کی جو آپ نے انٹرنیشنل ہی کیے ہوئے ہیں جس طرح میں نے کہا دو ہزار تین میں ایلو سی اور ورکنگ باورڈنگ کا ایگریمنٹ ہوا تھا سیز فائر ہوا تھا جب آپ کو یاد ہوگا انڈین پارلیمنٹ پر ایک ٹیررس ٹیک ہوا تھا اس کے بعد ہمارا آئی بال ایک سیچویشن ہو گی تھی اس کے بعد یہ ایگریمنٹ ہوا تھا تیرہ سال کے بعد آپ نے وائیولیشنز کی ہے اور یہ مودی صاحب کے دور کے اندر یہ وائیولیشنز ہو رہی ہے اب اگر یہ کہیں کہ جی آپ دنیا کو تو یہ امپریشن انڈیا دے رہا ہے کہ جی پاکستان دیکھیں یہ نان سٹیٹ ایکٹرز کے تھرہو یہ سارے کام کروا رہا ہے اور ہم تو بڑے پیسفول ہیں ہم تو بالکل ہم تو ایک اس ریجن میں پیس جاتے ہیں لیکن آن گراؤن جو سیچویشن ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اور یہی وہ بات ہے جو ہمیں دنیا کو بتانی ہے انٹرنیشنل فورمز پہ رکھنی ہے ریجنل فورمز پہ رکھنی ہے اور جہاں جہاں پہ بھی ہم ڈیپلومیٹرکلی اس چیز کو ہائیلائٹ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے اور یہ کل اسی سسلے کی ایک کڑی تھی جہاں پہ یہ فیکٹس اندھ فگر رکھے گئے کہ اتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں اتنے زخمی ہوئے ہیں یہ وہ ایک لائف ہے جو ہمارے وہاں پہ سیڈنیل لائف ڈسرپ ہو رہی ہے اکروس تا بورڈر وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں جی یا نہیں اچھا وہ جوسیرز بھی دیئے تھے بینکی مون کو وہ بھی تمام چیزیں ہمارے سامنے تھی اس کے علاوہ کشمیر کے بارے میں بہت سارے باقی ممالک سے بھی بات کی تھی وہ بیس پارلیمنٹیرینز کو بھیجنا آ جا کر ڈیپلومیسی کرنا وہ کے ساتھ تک کامیاب ہوئی وہ بھی تمام چیزیں ہیں غزمپر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر پا وہ ایسی ایک ایک سائیز ان فیٹلیٹی تھی کیونکہ ایک ڈیپلومیٹ وہاں پہ گئے فرانس میں غالباً مجھے نام یاد نہیں ان سے بنیادی سوال کیا گیا تو ان کے پاس جواب نہیں تھا جب ٹرمپ پار میں آ جائے گا تو یہ جو فیرنگ ہے اور یہ جو کوورٹ ایکٹیوٹیز ہیں یہ اور زیادہ بڑھیں گی کیونکہ ٹرمپ نے دو چیزیں کہہ دی اپنے انٹریو میں ایک اس سے جب پوچھا گیا کہ پاکستان میں ایک انٹریوئر تھا وہ نام نکل گیا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان میں نکلئر تیار ہیں اس نے کہا جی میں اپنی ہر چیز تو نہیں بتاؤں گا میں کس طرح کروں گا لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ آج چیک میٹ پاکستان تھرو انڈیا تو جیانوری کے بعد یہ چیزیں اور بڑھے گی لیکن آپ ابھی تک ہمارے ہاں کل ہمارے فارن آفیس نے جی بلگیر صاحب کل ہمارے فارن آفیس نے اپنی جو ویکلی ویکلی بریفنگ نے یہ بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ویلکم کرتے ہیں جو ٹرمپ نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی تھی نا میں کشمیر پہ ہم میں میڈیئیٹر کروں گا تو کل ہمارے فارن آفیس کی جو مین وہ ایک بریفنگ کے دوران جو مین پوائنٹ انہوں نے ہائیلائٹ کیا کہ ہم امید کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں کہ ٹرمپ ہمارا یہ مسئلہ حل کروائیں گے وہ تو ٹھیک ہے خواہر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کرنا ہے نا ٹرمپ نے بھی کہا ہم کیا کر رہے ہیں آج تک کیا کشمیر کمیٹی کا چیرمنٹ چینج ہو گیا اگر تو چینج ہو گیا ہے وہ ایک ایشہ سخص ہے who is not acceptable in the western country who cannot carry کشمیر کا مقدمہ لڑ آپ ایسے شخص کو پولٹیکل بیٹ دے کے سیاسی رشوت دے کے ایک نہ حیل آدمی کو ایک نا پستی مطلب ایسے آدمی کو ٹھیک ہے وہ باقی چیزوں میں اچھے ہوگا لیکن کشمیر کاؤز کے لیے he is not suitable تو جب آپ پولٹیکل بیٹ دے کے لو جس طرح آپ نے بتایا ہے نا آپ گورنر دیکھ لیں جو لگے ہیں کشمیو اپنا وہاں پہ کراچی کے اور گورنر کے لگنے کے بعد سلامی ہو گئی ہے ٹارگٹ کلر کی ایک ایسا پرابلم ایک ایسا پرابلم جو انفیسٹیڈ ہے پرابلم کے ساتھ جہاں گورنر کا پرابلم ہے وہاں آپ نوے سال کے آدمی کو گورنر لگائیں گے کشمیر کمیٹی کا چیئر میں ایسا لگائیں گے جس کو کشمیر کاؤز کا نہیں بتا جو ایکسپٹیبل نہیں ہے تو اس طرح گورنمنٹ کیا سنسیر ہے یہ ایسے شخص کلگا دینا جس کا وہاں کوئی کام نہیں جو ایسا شخص جو اس بارے میں کوئی بات ہی نہ کر پائے انٹرنیشنل فورم پر جا کر اپنے موقف کو بتا ہی نہ پائے ایون سو کہ مولانا فضل الرحمن صاحب سعودی عرب یارہ ممالک میں بھی جا کر صحیح سے قائل نہ کر پائے تو کشمیر کمیٹی کے چیئرمنٹ تو چینج کرنے کی ضرورت ہے یہ لیکن اپنی فورن پالیسی کو ہمیں دیکھنے کی ایک بار پھر ضرورت ہے اچھا سٹیپ ہے پی فائی ممالک ایمبیسیڈرز کو بلانا لیکن اس کے علاوہ ہمارے یہاں دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے بھی اور وہ ایفرٹ ہم لوگوں کو نظر آئے گی تب جب افغانستان کی ٹرانسمیشن یا افغانستان کے سگنلز ٹرانسمیشن کے سگنلز پاکستان کی سائٹ پر آتے ہیں وہ بند کیے جائیں گے اور اسی کے حوالے سے بات کی سینٹ کی ایک کمیٹی کے اندر افغان ٹرانسمیشن کے جتنے بھی سگنل پاکستان میں آتے ہیں دہشتگردی ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا کہ پاکستان سے سگنلز آئے افغانستان سے سگنلز آئے کون سی طرف سے دہشتگردی کو کس طریقے سے جو ہے وہ دیکھا گیا یا کمیونکیٹ کیا گیا خاور صاحب یہ سینٹ میں بات تو ہوئی اور اس کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ افغانستان کی ٹیلی کمیونکیشن کے سگنلز کیسے بند کیے جائیں جائم کرنے کے بات بھی گردی کہ جائم کیے جائیں اب آگے آگے امپلیمنٹیشن کتنی ہوگی یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے انیکہ یہ بہت ہی ایک ٹیکنیکل ایشیو ہے اور یہ پی ٹی ایس پہ بارہا ایک چیز کا اظہار کرتا رہا ہے آف دا ریکرڈ اور آن دا ریکرڈ کہ یہ سگنلز کو جائم کرنا یہ بہت ہی ایک ٹی ڈی ایس قسم کا کام ہے اگر وہاں پہ سگنلز آپ جائم کرتے ہیں تو وہ سگنلز صرف اکروس دا بورڈر جو وہاں سے آنے والے نہیں ہوں گے پھر آپ کی اپنی سائٹ پہ جو آپ کی سیلورڈ کمپنیز ہیں وہ اس پہ بھی اس کا امپیکٹ آئے گا ہاں ایشیو یہ ہے کہ آپ کو ایک سرٹن وہ پھر آپ کو ڈی مارکیٹ کرنا پڑے گا کس حد تک آپ کو کرنے ہیں پاکستان کی سائٹ پہ آپ کو کتنا ایریہ ہے جہاں پہ وہ وہاں پہ سیلورڈ کمپنیز اپنا آپ اپریشن نہیں رن کر سکیں گی سرٹن ایشیو ہے اور اس کو دیکھا جانا چاہیے میرے نزدیک ایشیو اس سے بڑا ہے ایشیو یہ ہے آپ کی بورڈر مینجمنٹ کا آپ کی بورڈر فینسنگ کا پاکستان شروع سے یہ بات کرتا آ رہا ہے کہ ہم اس کی بورڈر فینسنگ کریں افغانستان کی طرف سے جب پاکستان یہ ایشیو ہائلائٹ کرتا ہے وہ وہ بورڈر فینسنگ پہ آتے نہیں ہیں اب ایشیو سارے کا سارا اس کے بعد پھر جب بھی کوئی تیرریسٹ ایکٹیوٹی ویدن افغانستان ہوتی ہے کابل میں ہوتی ہے یا کسی افغانستان کے اور شہر میں ہوتی ہے وہ پھر اگین وہ تانتے بانتے وہ جوڑنا شروع کرتے ہیں کہ یہ پاکستان سے سارا ہوا ہے وہاں پہ آپ پھر پریزیڈنٹ کی طرف سے ان کے سٹیٹمنٹ آ جاتی ہیں ان کے چیف ایکزیکٹیف کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے ساتھ میں پھر اور کی جو انٹرنیشنل انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ اس میں ایڈ آن کرنا شروع کرتے تھے کہ پاکستان needs to take care of جو تیرریس پلیئرز ہیں وہ اس طرح کی سارے ایک نیلیٹر بیل کرنا شروع کرتے تھے جب پاکستان باہر ہاں یہ چیز ہائلائٹ کر چکا ہے اور ایک کیا چکا ہے کہ let's sit together اور یہ بورڈر منجمنٹ کریں بورڈر فنسنگ پاپر کریں جب بورڈر فنسنگ ہو جائے گی تو پھر جو ایک 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 بورڈر وہ ایزی ری جو مومنٹ ہے تو ان فرو وہاں پہ بگیر صاحب نے تو وہاں پہ سب بھی کیا ہے سارے ایریاز کو دیکھا ہوئے پڑ اچھی طرح وہاں پہ تو لوگ ایسے ایریاز ہیں پورس بورڈر ہے لوگ آتے جاتے ہیں رام سے صبح ادھر رات ادھر سمگلنگ ہو رہی ہے اور باقی یہ ٹیرریسٹ ایکٹیوٹی میں بھی وہ جو پورس بورڈر ہے وہ مین رول ادا کرتا ہے ہاں پی ٹی اے کو ایک رول ادا کرنا ہے وہ کیونکہ جتنے بھی آپ ہمارے ہاں جتنے بھی مین ٹیرریسٹ ایکٹ ہوئے ہیں اس میں وہ سیمز افغان بیس سیمز استعمال ہوئی ہیں اور وہاں سے ان کو اپریٹ کیا گیا ہے ایشو ہے لیکن ایشو یہ بہت یہ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو بہت سپیسیفک میں جانا پڑے گا بورڈر مینجمنٹ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر لیکن ایک بورڈر مینجمنٹ ہو گئی وہ فیزیکل چیز کو روک دیا مینٹیلٹی کو کیسے روکیں گے اس حوالے سے میں آپ سے بات کروں گی لیکن ابھی مجھے بریک کے بعد اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور بات کریں گے کہ افغانستان کی طرف سے جو ہمارے یہاں ٹیرریزم بھیجی جاری ہے ایک سپورٹ کی جاری ہے اس کا کیا ہے موسیقی بات یہ ہے کہ آپ پاکستان اور افغانستان کے زمان سولہ فٹ کی دیوار بھی کھڑی کر لیں تو جو افغانستان کے اندر جو پاور چپکلش ہے اور جو افغانستان کے اندر جو انڈیا کے ثروب پیسے کھا کے پاکستان کے خلاف کرنے والی بات ہے خاص طور پر یہ عبداللہ عبداللہ اور باپری ناظرین الائنس جیسے لوگ ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی بیکاوز دے آر لیونگ آن خیرات آف انڈیا اور انڈیا نے ان کو اتنے بری طرح سے کلٹیویٹ کیا ہے کہ وہ آپ جو مرضی کر لیں جو ملک جس ملک کے لوگ یہ احسان نہیں پچھان سکے آج تک کہ پاکستان نے اپنے سوشل فائبر کو خراب کیا بیکاوز آف دی افغان جہاد کیوں جو لوگ یہ نہیں پچھان سکے کہ پاکستان نے کتنی ان لوگوں کی مدد کی جو شربت گلہ جیسے لوگ یہاں کے رہ رہے تھے اور اس کے باوجود وہ وہاں پہ ان دہشتگردوں کو پناہ دیتے ہیں آج تک انڈی ایس ان سے ملتی ہے عبداللہ عبداللہ ان کو سپورٹ کرتا ہے ان کا آخوان آرمی چیف اس کو سپورٹ کرتا ہے جو خالد خورہ سانی اور فضل اللہ وار ہے کہ ان کو پوری پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں ہر بی آر مری کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں برمداد بکتی کو پروٹیکشن پروائیڈ پاکستان کے خلاف سازشے کرتے ہیں تو جو اتنی احسان مند قوم ہوگی جو احسان فراموش قوم ہوگی وہ کبھی ٹھیک ہونی سکتی اور افغانستان کی برانی طور پر تباہی کا باعث یہ ہے کہ انہوں نے ہر اس شخص کو چھراغ ہو پیا ہے ان کے لیڈرز نے عام افغان نے نہیں ان کے ہر اس شخص جس نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے اب یہ تو ہے وہاں پہ سیکلوجیکل مائٹ ہے جو ایگزس کر رہا ہے اور جو پاور وہاں پہ اوپر اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ افغان آرمی کے اندر بھی آپ ڈیزرشن رول دیکھ لیں پاور وہاں پہ پروجیکٹ دیکھ لیں کیسے طرح چلے ہیں کرزائی کا بھائی کیوں قتل ہوا تھا اس لیے ہوا تھا کہ وہ بہت بہت ڈرگ سمگلر تھا تو ڈرگ سمگلنگ جہاں پہ ڈرگ سمگلنگ ہیں وہاں پہ آپ کیا باقی اخلاقی اقدار کا آپ کیا ذکر کر سکتے ہیں اب جہاں تک بورڈر منجمنٹ کی بہت ہے چلے بورڈر منجمنٹ تو بہت زیادہ ہونی بورڈر منجمنٹ بنیادی سٹیپر میں کریڈٹ دوں گا اس چیز کا چواری مسار کو کہ وہ بڑے فرم رہے ہیں اس کے اوپر کہ انہوں نے کہا جی بورڈر منجمنٹ ہو جی تو بورڈر بند ہو جائے گا آپ بورڈر منجمنٹ کریں گے تورخم پہ کریں گے آپ چمن پہ کریں گے انگور اڈڈا پہ کریں گے لیکن جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بورڈر ہے وہ جس طرح پورس بورڈر موجود ہے اور اس کی جو ڈیفائلز اس کی جو کانفیگوریشن ہے نا بورڈر کانفیگوریشن وہ اتنی ٹیرین کے وعیس سے اور جیوگریفیکل لے اوٹ کی وجہ سے اتنی ڈیفکلٹ ہے کہ وہاں پہ ہر چیز کو مین نہیں کر سکتے ہیں اور ایک پاکستان اور افغانستان کے درمیان برطانیہ کے زمانے سے ایک ایزمنٹ رائیٹ بھی اگزیسٹ کر رہے تھے جس کے تیاد جو نا لوگ آ جا سکتے تھے ایک تو اس کو ریوک کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات ہے بورڈر میننجمنٹ کو افیکٹیو کرنے کی ضرورت ہے تیسری بات یہ کہ یہ افغان سپس کا جو مسئلہ ہے نا یہ ایک تو دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے دوسرا یہ بھتا خوری کو فروغ دے رہا ہے آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگوں کو کالز آتی ہے کہ جی آپ اتنے پیسے دے دیں یہ کر دیں وہ اب اس کو روکنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ پیٹی ہے اگر آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ موبائل سرورز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں یا ان کے چیزیں نہیں ہو سکتی تو بنیادی طور پر جیسے اب یا سواب میں تھا نا سواب میں ایف ایم ریڈیو بڑے چل رہے تھے اور اس کو پتا ہے وہ فضل اللہ کو ملہ ریڈیو کہا جاتا تھا تو اس کے بعد ان کو بھی تو آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی تو بات یہ ہے کہ آپ کو بیان اور آج کل ایسا ٹیکنیکل ایکپمنٹ ایکزس کر رہا ہے جو ایک ریڈیس میں آپریٹ کرتا ہے وہ کس طرح ہے جیسے اب آپ کسی چیک پوز سے گزرتے ہیں یا جو وی آئی پی جا رہا ہوتا ہے اس کے آگے ایک گاڑی چل رہی ہوتی ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے جیسے روز سے جا رہی ہوتی ہے وہاں سگنلز کو جیم کر رہی ہے تو یہ سگنلز جیم ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پاسبل ہے اور پاسبلی کو پریکٹیکل بنایا جا سکتا ہے اس لیے کیونکہ اگر آپ نے یہاں دہشتگردی کو ختم کرنا ہے اور دہشتگردی فروغ پا رہی ہے کیونکہ کمیونکیشن اکراؤس بارڈر ہو رہی ہے اگر کرنا ہے تو پھر یہ اقدامات تو اٹھانے پڑیں گے چاہے ہمیں اس کے لیے کچھ اپنا نقصان بھی کرنا پڑے لیکن ان دلانگ رن فائدہ دیکھنا ہے لیکن ان دلانگ رن فائدہ دیکھنے کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اپنی کابینہ کو جھوٹا کیا جائے اور کابینہ کے اسپیشلی وہ لوگ جو کہ معاون خصوصی ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ قائم علی شاہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی فوج زفر موج ہے معاونین خصوصی کی لیکن خوابر صاحب مراد علی شاہ صاحب نے بھی کچھ مختلف نہیں کیا بھی چھ اور معاونین خصوصی آگئے توٹل تعداد ان کی فوج کی بھی معاونین خصوصی کی بائیس ہو گئی ہے ہم تو سمجھ رہے تھے مراد علی شاہ صاحب ینگ بلڈ ہیں انرجیٹک ہیں آئیں گے چینج کریں گے چیزیں خود تو وہ ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں کام بھی کرتے ہیں لیکن اتنے سارے لوگ رکھیں کروڑوں روپے ان کے اوپر بھی خرچوں گے یہ نیکہ یہ میں تو اس پہ اتنے ہی کہوں گا یہ دیوالیہ پن ظاہر کرتا ہے بل حصوص سندھ گورنمنٹ کا اور بل حصوص ہماری اوورال پلٹیکل اسٹیبشمنٹ کا اب سارا چیزیں ہوتا کیا ہے آپ کا جو آرٹیکل ون تھرٹی اے ہے اٹھاروی ترمیم کے تحت یہ رسٹک کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی جو کیبنٹ بنے گی وہ اس متعلقہ ہاؤس کی گیارہ پرسنٹ سے زیادہ لوگوں پہ مشتمل نہیں ہوگی اس ٹائم سندھ اسمبلی کے ٹوٹل میمبرز کی تعداد ہے ہنڈرڈ انٹ سکٹی ایٹ اس کی گیارہ پرسنٹ بنتی ہے اٹھارہ اٹھارہ وزراء تو انہوں نے شامل کر لیا اب اس اٹھارہ وزراء میں اس کو ایڈ آن نہیں کر سکتے ساتھ اس میں رکھے ہوئے ہیں چار وزراء چار مشیران اور اس کے ساتھ ساتھ اب پہلے سترہ تھے اب اس میں چھے ایڈ کر کے اب ٹوانٹی ٹو ان کے ٹوانٹی تری معاونین شامل ہو گئے ہیں اور اندازہ کریں اسے ابھی دو دن پہلے ایک ورڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق جو سندھ کے اندر لیٹریسی ریٹ کا جو حال تو ہے ہی ہے کراچی سٹی کو دا موسٹ انلیویبل سٹی آف دا گورلڈ قرار دیا گیا ہے کہ وہاں پہ جو انفرسٹرکچر ہے سندھ کا کراچی سٹی کا اور وہاں کی جو اوورال گورننس ہے وہاں پہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے سیورج کا سسٹم ہے لوکل گورنمنٹس ہیں وہ ورس لیول پہ جا چکے ہیں تو یہ مراد علی شاہ صاحب ہم نے تو یہی سنا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں باہر سے پڑھ کے آیا ہوں میں ینگ ہوں اور میں ایک نئی گورننس دوں گا میں قائم علی شاہ صاحب سے ہٹ کے آپ کو ایک نظر آئے گا کہ within no time آپ کو کراچی شہر کے اندر اور اوورال سندھ کے اندر ایک نئی حکومت نظر آئے گی ان کی جو آن گراؤنڈ ڈیلیوری سے ہے وہ بہتر ہوگی لیکن ہمیں جو ابھی ڈیلیوری جو بہتر نظر آ رہی ہے وہ تو number of معاونین ہیں اور یہ سارے un elected ہے un elected کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے وہ سارے ان لوگوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں اپنی جو constituency میں یا آپ کے جو political experience جو اکثر ہم بات کرتے ہیں party کے اندر آپ کے جو influentials ہیں ان کے چاچے امام بطیجے وہ سارے cousin cousin وہ سارے adjust ہو رہے ہیں تو بس اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا کہ آپ دیکھیں ہمارے جو ایک سائٹ پہ ہمیں ہمیشہ یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ جی جب ٹیلی بین پہ بیٹھ کے انکر حضرات یہ ہمیشہ politicians کو target کرتے ہیں کیونکہ یہ easy target ہے ہم target نہیں کرتے ہم آپ کی وہ چیزیں as a watchdog ہمارا کام ہے آپ کو یہ بتانا کہ یہ کام آپ غلط کرتے ہیں آپ کو constitution کہتا ہے کہ آپ کی cabinet کی تعداد 18 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ اس میں جو یہ violation کر کے جی میں نے معاونین رکھے ہوئے ہیں cabinet وزراء اٹھا رہی ہیں وہ میں violation نہیں کر رہا constitution کی لیکن باقی ساتھ آپ میں معاونین add کر لیے خیال صاحب آپ تو ہمارے انیلس کے اوپر میں سوال اٹھانے لگ گئے آپ حکومت کو ظاہر ہے جب آئینہ دکھائیں گے تو برا مان جائیں گے وہ لوگ لیکن غزنفر صاحب یہاں معاونین خصوصی یعنی ایسے special advisors دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے ایک دو سمجھ آتی ہے چار پانچ بھی سمجھ آتی ہے ایک فوج بنا دینا اور پھر اس کے بعد ساتھ آپ کی کابینہ بھی ہونا یعنی آپ کے پاس کابینہ میں رکھنے کے لیے اہل لوگ نہیں تھے وہ آپ لوگوں نے ایسے رکھے کہ جن کو صرف آپ کو رکھنا تھا مجبوراً politics کی basis پر کیا یہ یہ اصل میں نہیں فیزیکل کرپشن جو ہوتی ہے وہ تو آپ قانون کے ذریعے لاؤس کے ذریعے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے مختلف میر کے ذریعے روک سکتے ہیں لیکن جو انٹیلیکٹویل کرپشن ہوتی ہے نا اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ چیز جس طرح آپ نشاندہ ہی کر رہی ہیں نا انٹیلیکٹویل کرپشن میں شامل ہوتی ہے کہ آپ انیلائز نہیں کرتے بیٹھ کے کہ میرے اس قدم کا اس اقدام کا ان اقدام کا ایک چین ہے اور وہ چین آپ وائلیٹ کرتے ہیں جب آپ ایٹ ڈی کاشٹ اپنے آپ کو یا اپنے ہواریوں کو یا اپنے جاننے والوں کو سیٹریسفائی کرتے یا ان کو آپ سیاسی رشوت دیتے اب بات یہ ہے کہ یہاں پر یا تو چلے ایک اور اس کا پہلو بھی دیکھ لیتے دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ نے معاونین رکھے اور ان معاونین کی وجہ سے آپ کے سوبے کی پرفارمنس بہتر ہو گئی مختلف مہیر میں جیسے کراچی کو کہتے ہیں اے وہ باٹم کی جو دسم والے شہر ہے نا ان کے اندر وہ آتا ہے تو ہاں جی کچھرے کی صورت بیرت ہو گئی پانی کی صورت بہتر ہو گئی وہاں سے ڈم ختم ہو گئے سیوریٹ کی سسٹم ہے اگر تو وہ معاونین نے کر دیا تو پھر تو بھئی بہت اچھا کیا آپ نے فائدہ کی لیکن اگر وہ ورسٹو ورسٹ ہوتی جا رہی ہے اگر لوگ 234 بچے مر رہے ہیں اور پرائیمو چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہس رہا ہے اور ڈیزائنر سوٹ پین کے پھر رہا ہے تو آپ بتائیے کہ اس میں لوگوں کو لوگ کیا کہیں گے یا اس کے اوپر آپ کا کیا کومنٹ ہونا چاہیے کیا شاباج دینی چاہیے آپ کو جو گورنس کا حال ہے سندھ میں اس پر ہم زیادہ کیا جائیں گے تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو انٹرلیکچول کرپشن کو یہ لوگ کرتے رہیں گے سفر کون کریں گے وہی بنیادی جی سفر کریں گے حوام کراچی کے حوام کے ساتھ یہ دوسرا ظلم ہے کیونکہ اس سے پہلا ظلم ہوا کہ آپ نے گورنر وہ رکھا ہے جو کچھ ڈیلیور نہیں کہ ایک آپ کے گورنس کا اسٹرکچر جو ہے وہاں پہ گورنس اور انوستیٹر اسٹرکچر توڑ کے رکھ دیا کچھ انہوں نے کیا کچھ فیڈل گورنمنٹ نے کر دیا اب ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے بگیر صاحب آپ جی خوابر صاحب اچھا بگیر صاحب آپ سعیدو زمان صدیقی صاحب کو آپ چھوڑ دیں آپ انہوں نے حلف اٹھا لیے آپ ان کو آپ چار دن ہیں ان کو وہ ایمبلنس سے پاک چھوڑ مینے رہ گئے اس گورنمنٹ کے ان کو آن ان کو ہم لوگوں کو اب یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ انجوئیمنٹ خوابر صاحب آپ نے کہا ان کو انجوئی کرنے دیجئے ہر کو انجوئی کر رہے ہیں اور پی سی بی والے بڑا انجوئی کر رہے ہیں لیکن جب پی سی بی والے انجوئی کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں پی سی بی والے میچز ہونے ہیں ناظرین پی سی بی تمام ٹیمز کو پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے مطمئن کرنے میں ناکام رہا ہے اب نوازہ اس کے اوپر یہ جا رہا ہے کہ وہاں کے بورڈ آف گوونرز کو جو ہے وہ میچز دیکھنے کے لیے مراد دی جائیں گی ان کا خرچہ اٹھایا جائے گا ان کو میچز دیکھنے کے لیے لے کر جائے جائے گا جنفرز آپ کس چیز کا اینام ہے وہاں پہلے شہریار خان صاحب کی علاج کے لیے سکسٹی سیون لائک آپ نے خود ہی کہہ دیا بارش ہے at the cost of the public money کیونکہ جو جنہوں نے یہ بارش کی ہے وہ خود بھی اس کے اندر نون وال ہے تو اب آپ کیا کیا چیزیں کر گے یہ وہی ہے جو آپ سندھ گورمنٹ کی بات کر رہی تھی یہ وہی انٹرلیکچول کرپشن ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جی آپ بجائے اس کے کے گورڈ کو سٹنھن کریں آپ گورڈ کو بڑھائیں کوئی آپ اسٹیچوشن ڈیولپنٹ پہ پیسہ خرج کریں کوئی گراؤنٹ پہ پیسہ خرج کریں کوئی کنوینسنگ پہ پیسہ کر کریں کوئی باہر اپنی کیمپین چلا ہے ایک اکٹی میں آپ یا لوگوں کوئی ایسے لوگ جو مطلب ہے جن کے اوپر بہت سارے سوالیاں نشان ہیں اور جو بہت ساری ڈسپیوٹی پرسولیٹیز ہیں تو اس سے بڑا مجھے بتا ہے نا بات تو سپریم کورٹ نے ٹھیک ہی نا کہ یہاں پہ باتشاہت ہے مونوکریسی ہے تو وہ مونوکریسی صرف گارمنٹ لیول پر تو نہیں ہے نا وہ مونوکریسی تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے ٹھیک ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے ہیٹ کو پتا ہے کہ میں اتناہ تو کسی کو اکاؤنٹیبل ہوں نہ کسی نے مجھ سے پوچھنا ہے نہ کسی میرا نوٹس لینا ہے تو میں جو اندھی مچاؤں جو کچھ مرضی کروں میں جس طرح کھاؤں جس طرح کرپشن کروں مجھ سے پوچھنا تو بات یہ کہ پوچھے گا کون جو یہ اس ڈیسیزن پر کسی کو تو سوال اٹھا رہا کہیے اور حکومت کو سوال اٹھا رہا کہیے ہمارے یہاں ریسپانسیبلیٹی دیجی جاتی ہے اس کے ساتھ اکاؤنٹیبلیٹی نہیں کی جاتی اسی لیے مسئلے آتے ہیں خابر صاحب یہاں اسٹریلیا کی ملٹری کی کرکٹ ٹیم آ کر کھیل کر چلی جاتی ہے اس چیز کے اوپر کسی ٹیم کو آمادہ نہیں کر پاتا کہ پاکستان سیف ہے سیکیور ہے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جو انڈیا نے کرنے کی کوشش کی تھی سرلنگٹ ٹیم کے ساتھ وہ تمام چیزیں بھی جو ہیں وہ غلط تھی یا صرف اور صرف ایک پروپاگینڈا تھا کوئی کسی چیز کو آپ پروپرلی کنونس نہیں کر پا رہے لوگوں کو اس کے بعد بھی آپ کو انعام پہ انعام دیا جارہے ہیں پھر ایک ویلی نہیں رہے گی لوگوں میں ایک مرالی لو جائے گا کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں کام کیے بغیر بھی مرات مل رہی ہیں تو اس کے بعد وجود بھی ہم کام کیے جائیں گے یہ نجم سیٹی صاحب کی مجھے ابھی وہ سٹیٹمنٹ یاد ہے جب پہلا یہ پی ایس ایل دبائی میں ہوا تھا اس پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے یہ کوٹ کہا تھا کہ جی میرے اوپر بہت پریشر ہے میرے اوپر ججز کا پریشر ہے جنرلز کا پریشر جو پریشر ہے جنرلز کا پریشر پریشر ہے پولٹیشن کا پریشر ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشر یہ ڈال رہے ہیں ہمیں ٹکٹس دیں ہمیں بہا پہ جا کے ہوتلنگ دیں ہم نے میچز دیکھنے ہیں اب وہ پریشر آپ کہہ تب آپ نے بڑا دبنگ عداز میں کہا کہ وہ پریشر لیا میں نے اور میں نے کہا کہ یہ بزنس بزنس اس پر نتنگ ڈائن میں کسی کو کوئی فسنلیٹر نہیں کرنے جا رہا اب دیکھیں آپ نے ہودی وہ آپ نے لوگ سے لگا دی ٹھیک ہے جی سب جائیں ان کی وہ سٹیٹمنٹ آئی 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 ویش کہ ہم وہ سٹیٹمنٹ چلا ستھ نجم سیٹی صاحب کی جو اس سمانے میں جب دی تھی پچھلے سال انہوں دی تھی کہ جی کس طرح لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اب ان کو تو آپ ان سے تو جان چھڑا ہی بکول آپ کے اب آپ نے ہودی صاحب کو اللہو کر دیا پرفارمنس کے حوالے سے تو وہ آپ کے سامنے ہے سام کہ پچھلے سال آپ کا جو اوبرال جو پی سی بی کا ایکس چیکر ہے اس میں کتنے آپ نے ایڈ آن کیا کتنے ایکس پینیشرز کیے آپ کے ملک کے اندر جو کرکٹ کی گراؤنڈز ہیں جو انفرسٹرکچر ڈیویلمنٹ آپ نے جو کوچز ہائر کرنے ہیں اپنی یوت کو اپنے نئے بڈنگ پلیئرز کو آپ نے ٹرینٹ کرنے وہ آپ نہیں کر پا رہے ساری کی ساری ہماری توجہ انفرشنیلی وہ ہر لیول پہ پولیٹیشن لیول پہ گیمز لیول پہ آپ کسی لیول پہ چلے جائیں وہی ہے کہ جی نئے نئے وزراء آ رہے ہیں سب سے بہتر ان کا جو سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ جی ہم نے فورن ٹرپ کیا کرنے مجھے آجتا کسی چیز کی سمجھ نہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ فورن ٹرپ کا اتنا برگیڈیٹ ساب obsession ہے اتنا obsession ہے آپ کسی بیروکیٹ کے پاس جا کے بیٹھ جائیں وہ دو چاری چیزیں ڈسکس کر رہے ہو رہے ہیں کہ جی نیکس فورن ٹرپ کب آنا ہے ٹریننگ فورن کب آنی ہے اب چھوٹیوں پہ کہاں جانا ہے بس یہ چل رہے اللہ اللہ اس ملک حالات اچھے نہیں حکومت کے پیسے کے اوپر یاشی کرنے ایک کانسپٹ ہے بات یہ خواہر ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے اگر تو آپ پروفیشنل لگا دیں گے تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی اگر ذاتی نوازشات پہ لگائیں گے بیٹ دینے لگائیں گے احسان کرنے لگائیں گے تو یہ چیزیں بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو فورن ٹرپس کی بات کی اگر ٹریننگ یا باہر سے کچھ سیکھ کر آکر پاکستان میں امپلیمنٹ کر کے چیزیں بہتر کی جائیں تو بات الگ ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا لیکن چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کلچرل اور اس طرح کے چیزوں میں ہمارے اکثر اوقات جو پاکستانیوں کا خیال رکھے رہے اللہ ساتھی مجھے مل گیا مل گیا مل گیا رسموں کو توڑیں گے دنیا کو چھوڑیں گے دل نے کی آف ایس دا نا میری صبح نا میری شام میرے جیسا اس دنیا میں کوئی اکیلا کیا ہوگا میں تو چلا میسا زیبن پر کیا کوئی دی خجلا ہوگا موسیقی